جی سلام علیکم میں خبر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور ہماری اس پیٹی میں ہم بات کرنے والے ہیں جی یونی ایسٹ اور وی پی ڈی کے بارے میں کیونکہ پہل ساری لوگ اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے جو یونیورسٹی اپلائیڈ سائنسز اپروسٹری میں اپلائے کرنا چاہ رہے تھے تو میں نے کہا چلے میں ہلکا سا ٹیٹیوریل بنا کے من کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے اس کے اپلائیڈ سائنسز میں آپ کو vpd سبیٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ ایک pdf ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو آپ کو ملتا ہے from uni assist تو وہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں جیسے آپ فورت پوائنٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہی آپ کی اپلیکیشن کنٹینی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو uni assist سے جا کے اس کو اپلائے کرنا ہوتا ہے وہ vpd ڈاکیومنٹ یا اپلوڈ کرنا ہوتا ہے پھر آپ کی اپلیکیشن جا ہے وہ فورورڈ ہوتی ہے تو اس وی پی ڈی کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے دیکھتے ہیں تو اب یہاں پہ وہاں سے بھی جا سکتے ہیں ڈریکٹلی کلک کر کے اور یہ ڈریکٹ لب یونی ایسیس کی اوب سائٹ پہ چلے جائیں گوگل سے تو یونی ایسیس ہے کیا یہ ایک پلیٹ فارم ہے اس کو اپ رائٹ کورنر سے اوپر سے جا کے انگلیش میں پہلے کنورٹ کر لیں یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو آپ کی اپلیکیشن پروسس کرتا ہے اور آپ کے ڈاکیمنٹ کو چیک کرتا ہے سب کچھ اس کی فیس بھی ہے 75 یورو یہ فری نہیں ہے یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز نے ایسے کر لیا پتہ نہیں کیوں کیا لیکن they have done it so اپلائی کرنے کے لیے ان کا اپنا ٹیٹوریل آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سکس سٹیپس اپلائی کرنے کے لیے انفرمیشن کلیکٹ کر لیں اس کے بعد اپنے اپلیکیشن کو پلائن کر لیں پھر اپنے ڈاکیمنٹس گیتر کر لیں اور اس کے بعد موسٹ امپورٹنلی کہ آپ اپلائی کریں اور پھر فیس پہ کریں فیس کے بغیر یہ کام نہیں یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز نے ایسا کیوں کی ہے فیس کے ساتھ شاید بہت زیادہ فیک اپلیکیشنز آ رہتی ہیں کچھ بہت لوگ پرسیو نہیں کرتے تو انہوں نے کہا وہی لوگ کریں جو کرنا چاہتے ہیں کچھ تو انہوں نے ان کے ساتھ باونڈ کر لیا اب یہ جرمن ہے اس میں صرف ایک آسین بہب ہے یونیورسٹی لیکن it is like this اب میں اس میں اپنا اکاونٹ بنا چکا ہوں لیکن پہلے ہم جا کے نا ٹولز میں چیک کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کیسے سرچ کر سکتے ہیں یہ میرا اکاونٹ اوپن ہوگا ہے لیکن ہم پہلے ٹولز میں اس کو چیک کرتے ہیں رائٹ کارڈر میں ٹولز اور اس کے بعد یہ تھرڈ ہے یونی ایسیسٹ یونیورسٹی تو آپ نے یونیورسٹیز پہلے سرچ کرنے ہیں اس کے لئے جرمن میں اگر کوئی اپلائے جرمنی میں کوئی اپلائے کرنا جاتا ہے تو اس کے لئے بھی مطلب یوسفل ہو سکتا ہے یہاں پہ فیڈل سٹیٹ آپ سلیکٹ کریں گے نا تو یہاں پہ صرف جرمن فیڈل سٹیٹس آ رہی ہیں تو اس لئے اس کو آپ نے سلیکٹ نہیں کرنا اپر آسٹریہ کے لئے اس کو آپ ڈی سلیکٹ ہی کر دیں گے پھر آئیں گے نیچے آپ آکے و پہ سلیکٹ کریں گے تو یہاں لکھائے گا آپ ویلز یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز اب صرف ویلز میں نہیں ہے مطلب اس کے اور کیمپس بھی ہیں ویلز، ہیکنبرگ، لینز اور سب لیکن I don't know یہاں پہ آپ کو ویلز ہی سلیکٹ کرنا پڑے گا ہم نے اس پہ بہت ریش سلیکٹ کیا تب جا کے ہم اس نتیزے پہ پہنچے کہ اس طرح ہم یہ ڈھونڈ سکتے ہیں یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز کو تو ویلز آپ نے سلیکٹ کیا یہ آگے یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز اپر آسٹریہ تو یہاں پہ آپ پڑ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے یونیورسٹی میں جو بھی اپلیکیشن پروائیڈ کرنے یہاں سے آپ کو وی پیٹی ڈاکیمنٹ ملے گا اور اس کے بعد آپ کو یونیورسٹی میں اپلائی کریں گے تو پھر آپ کی اپلیکیشن فاروڈ ہوگی اس کے بغیر آپ کی اپلیکیشن فاروڈ نہیں ہو سکتی تو وہ ان کے تھروں یونی ایسٹ کے تھروں ہی آپ کو لینا پڑے گا وی پیٹی ڈاکیمنٹ دیکھتے ہیں کیسے اپلائی ہوتا ہے اب آپ می ایسٹ پہ میں آکے میں نے اپنا اکاونٹ ریجسٹر کی آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اچھا اب جو یہ ہے معاملہ کے یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز میں ابھی جو ہے 2024 کے اپلیکیشن پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں تو آپ کو فا پروسٹر ملے کی نہیں جس کو جرمن میں اوبر اس طرح کہتے ہیں تو اوبر اس طرح یہاں پہ شو ہی نہیں ہوتا جب اوپر سمر سمیسٹر 23 لکھا جائے اوپر سلیکٹ ہے تو سمیسٹر میں یہاں پہ فا اوپر اوپر اس طرح آتا ہی نہیں ہے تب تک تو آپ مطلب سمر سمیسٹر 23 کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے تو اگر آپ نے اوپر سمیسٹر 23 یہاں سے ریموو کرنا پڑتا ہے پہلے آپ اس کو ریموو کرتے ہیں اور اس کو خالی کر دیتے ہیں بلکل تو پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں نیچے اور پھر جا کے اب اور بھی سمیسٹر سلیکٹ کر کے چیک کر سکتے ہیں اس میں اویلیبل ہے کی نہیں یہاں پہ پھر جا کے یہ آتا ہے اوبر اس طرح اوبر اس طرح مطلب اپر آسٹریہ اپر اوبر کو اپر کہتے ہیں جرمن میں اس طرح ہے اس آسٹریہ تو اپر آسٹریہ یہ آگے اوبر اس طرح جب آپ نے اوپر سے سمیسٹر D سلیکٹ کیا آپ اس کو پھر سلیکٹ کر لیں فیڈرل سٹیٹ سونسٹی گے مطلب ادر سونسٹی گے یہ بھی جرمن ہے تو ٹائپ آف ڈگری جو آپ نے اپلائے کرنے وہ سلیکٹ کر لیں بیچلر یا ماسٹر اس کے بعد آپ کورس سٹیڈی پہ چلے جاتے ہیں مطلب پارشل کورس ہے فول کورس ہے فول کورس ہے یہ سب کال کر گئے آپ سرچ کر لیں تب ہی سارے کورسز آ جائیں گے کہ جن جن کورسز میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آن لائن اپلائے یہ ماسٹر کی پوری لیسٹ آگئی ہے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں سارے کورسز جو بھی ہیں پر آسٹریہ میں تو یہاں سے آپ اپنی چوائس کا کورس جو ہے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جو بھی جہاں میں اپلائے کرنا تو ہم کو ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں ابھی اس کو اپلائے کرنے کے لئے کہ دیکھتے ہیں ہم کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور کیا کیا پھر ہمیں چاہیے میں اپنا سسٹینیبل انرجی سسٹیم اپنا کورس اسلیکٹ کر لیتا ہوں یہ میں اسلیکٹ کر لیا اب ہماری بکٹ میں چلا گیا اوپر اب ایک ٹائم پہ ایک ہی کورس کر سکتے ہیں دو نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو دو کے ساتھ ہم نے کوشش کی تھی بٹ اس نے ڈاکیمنٹ سی سبمیٹ کیا آگیا جی اب آپ نے 75 یوروز اس کی فی بے کرنی ہے جو کے بعد آپ نے اپنے کریں گے تو آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہو جائے گی تو یہ سارا طریقہ ہے اس کے لئے اب اس میں unanswered جو mandatory questions ہیں اس میں اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ جا کے اس میں ایک list of questions ہے جو آپ نے ہر سورت کرنا ہی کرنا آپ اوپر چلے گے آپ نے اپنا educational data insert کرنا bachelors یہ وہ ایک school living certificate کے بارے میں بتاتا اور ایک university entrance exam آپ لوگوں کے لئے نہیں ہے اس کو اپنے know ہی کرنا کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لئے ہے نہیں یہ ایک special entrance exam ہوتا ہے جو کچھ countries میں لوگ دیتے ہیں اس کو open کرتے ہیں اس کے دیکھتے ہیں اس کی guidelines میں کیا لکھا ہوا تو آپ لوگ کے name of university entrance exam نہیں ہوتا تو آپ لوگ نے اس کو know کر دینا mostly کہ it's a special course یہ normal FSE کی debt نہیں آتا جیسے آپ دیکھ سکتا university entrance exam is additional to the school leaving certificate FSE کے بعد it's a special entrance exam جو کچھ countries میں ہوتا ہے تو اس certificate آپ کو ملتا جو پھر آپ उस کو proof کر سکتے لیکن آپ لوگ کے لئے نہیں ہے basically तो आप इसको no कर دینا है इस मैं ले लेकिन जो information आप से related नही है वो आप नही कर दे तो यह सरा तरीका जो आप आप ली है वो आप अप university education आ जाएग यह FSP और यह सब कुछ यह तो Germany से होते है यह German application के लिए यह आप से related नही आप नही करके आगे बढ़ जाना लाजमी नही है कि आप इस सब को answer करें कि आप जब अपने documents upload करेंगे तो उनके पास सारे documents पहुँँ जाएंगे तो इसके बारे में आपने सारी research कर ले नहीं थोड़ी सी चीज़ पढ़ ले नहीं आपको पता चल जागा क्या क्या आपने एंटर करनी क्या क्या नहीं apply documents में जाके आपने documents upload करने यहाँ यहाँ पर आप जाके अपने documents select कर सकते और उसके बाद आप यहाँ से उसकी category select करके तो आपने upload कर देने अपने जो भी documents है इस platform through ही यह खुद उनको review करेंगे खुद आपको application check करतेंगे लेकिन पैसे लेंगे तब करके देंगे 75 euros fee है जिसे मैं पहले बता चुक हूँ तो आप payment option पर फिर चल जाएंगे आगे जाके जब यह सारी आपके uploading हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा तो यह इनकी fee का सारा structure है कि क्या-क्या fee है handling fee है और यह सब कुछ और पेमेट options आए credit card होगा या bank transfer होगी वो आप मुश्किल है पाकिस्तान से credit card ही हो सकता है तो यह करके अपने payment कर देनी है उसके बाद आपको documents PDF में वो वी अलाहाफ़ अलाहाफ़ अलाहाफ़